میں ایک مسلمان لڑکی تھی مگر میں نے اپنی پسند سے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی تھی میری ساس ہر وقت بتوں کی پوجہ کرتی رہتی تھی پھر وہ اتنی بیمار ہوئی کہ انہیں کینسر ہو گیا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ چند دن بعد فوت ہو جائے گی میں اپنی ساس سے چھپ کر قرآن مجید کی سورہ رحمان پڑھتی اور پانی پر دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیتی ایک ہفتے بعد میرے شوہر نے اپنی ماں کا ٹیسٹ کروایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی رپورٹ دیکھ کر وہ مجھے بالوں سے گھسیٹ کا رہ سبتال لے گیا اور پھر مجھے میرا نام فاطمہ ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلی بار میری یونیورسٹی کے ایک ہندو لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس ہندو لڑکے کو میرا ہجاب کرنا اور مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا بہت اچھا لگتا تھا اپنے اردگرد گھومتی بے پردہ لڑکیوں سے اسے کبھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا میرا پیچھا کرتا تھا یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک مدرسے میں نوکری کر لی وہاں میں جوان لڑکیوں کو دین کی تعلیم دینے لگی جبکہ وہ ہندو لڑکا اپنی ذہانت اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے ایک اچھی جگہ ملازمت کرنے لگا تھا ایک روز میں مدرسے سے گھر جا رہی تھی جب اس ہندو لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا وہ بہت پریشان اور الجا ہوا سا لگ رہا تھا مجھے اس پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں اسے پہچان پائی تھی میں نے یونیورسٹی میں بھی ہمیشہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ رکھی تھی اس لڑکے نے میرا راستہ روکتے ہوئے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں ایک بار اس کی بات سن لوں اس کے پریشان لہجے پر بے ساختہ میں نے سر ہلا دیا تھا حالانکہ میں اپنی حدود جانتی تھی کہ مجھے غیر محرم مردوں سے بات جیت نہیں کرنی چاہیے مگر وہ جتنا پریشان لگ رہا تھا میں مدد کے خیال سے بات سننے کے لیے رکی تھی اب اس نے اپنی حالت کی جو وجہ مجھے بتائی تھی وہ مجھے بکھلانے پر مجبور کر گئی میں جو اسے پریشانی سے نکالنا چاہ رہی تھی اب میں موں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی جو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پہلے روز سے تمہارے ہجاب کی وجہ سے تم سے متاثر ہونے لگا تھا مجھے لگتا تھا کہ مجھے صرف تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو میں کتنے روز بے چین رہا تھا میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر ایسا ممکن نہیں تھا میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا میں دنگ سی اس لڑکے کی باتیں سن رہی تھی میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کب سے مجھے جانتا تھا جو کہ وہ اپنی بکری اور الجی حالت کی وجہ سے مجھے کہہ رہا تھا اس نے اپنا حال بتا کر اچانک مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو مجھے حیران کر گیا وہ بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اپنی حیرت پر قابو پا کر سنجیدگی سے اسے کہا کہ ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور میرا نکاح صرف مسلمان مرد سے جائز ہے میری بات سن کر وہ بولا کہ میں تم سے نکاح کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں وہ مجھ سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ اپنی بے قرار حالت سے پریشان تھا مجھے نا چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آیا تھا میں نے انکار میں سر ہلا کر اسے سمجھایا کہ اگر وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لئے مسلمان ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا دل اسلام کو نہیں مانے گا کیونکہ وہ مجھے حاصل کرنے کے لئے اسلام قبول کر رہا ہے دل سے تو وہ اسلام قبول نہیں کر رہا میری باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا میں اسے سمجھا بجا کر معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے ایک اچھا لڑکا اس حال کو پہنچ گیا تھا مگر اس میں جقینا میرا قصور نہیں تھا میں نے اس سے نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی دوستی کی تھی لیکن شاید اللہ نے اس کے دل میں میرے ہجاب کی عزت اور میرے اسلامی طور طریقے کے لئے کشش پیدا کر دی تھی اس لئے وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہو رہا تھا اس واقعہ کو ایک ماں گزرا تو میں اس لڑکے کے بارے میں بھول گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی میری رہائش بھی اسی مدرسے کے ساتھ ہی تھی کیونکہ میرے والدین کا میرے بچپن میں انتقال ہو چکا تھا میں نے چچا کے گھر رہ کر اپنی ابتدائی عمر گزاری تھی مگر جو ہی میں یونیورسٹی میں پہنچی تب میں اپنے لئے چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی تھی کیونکہ میری چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا اس لئے اب میں ہمیشہ کے لئے ہوسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں اب میری زندگی کا مقصد دینی تعلیم دینا رہ گیا تھا مگر میری زندگی میں اسے ہندو لڑکے نے کچھ عرصے کے لئے حلچل سی مچا دی تھی اس کی وجہ سے میں کئی روز تک پریشانی میں رہی میں نے اپنی زندگی بہت صاف اور سنبل کر گزاری تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے اللہ تعالیٰ نراض ہو جائے ایک دن پھر سے میرے راستے میں آ کر کھڑا ہوا میں اسے دیکھ کر گبرا گئی تھی اس نے پہلی بار کی طرح مجھ سے بات کرنے کی درخواست کی تھی لیکن آج اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا وہ محضب اور سلجے ہوئے لہجے میں درخواست کر رہا تھا وہ خود بھی پہلے کی نسبت کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا میں نے پہلے تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی مگر وہ میری منت کرنے لگا بس ایک بار میں اس کی بات سننوں اور میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اس بار پھر سے شادی کے لئے زد کرے گا تو میں اسے کچھ دینی تعلیم کی کتابیں دے کر اسے اسلام کا مطالع کرنے کی ہدایت دوں گی تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ اسے مسلمان ہونا ہے یا نہیں ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بات شروع کی اور اس کا پہلا جملہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا وہ بول رہا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس بار اس نے اسلام کو سمجھ کر اس کا مطالع کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قبول کیا ہے اس کا اسلامی نام ابو بکر تھا میں حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی تب وہ بولا کہ جب میں نے اسے اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کا کہا تھا اس نے تب بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسلام کا مطالع کرے گا وہ مجھ سے ملاقات کے فوری بعد ایک مسجد میں گیا تھا اور ایک مولوی سے درخواست کر کہ اسلام کو سمجھنے لگا ایک ماں اس نے اسلام کو سمجھا اور جب اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لئے راضی ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا وہ اسلام قبول کرنے کے فوراں بعد ہی میرے پاس آیا تھا وہ کہنے لگا میں نے اسلام قبول کر لیا میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میری محسن ہو جس کی وجہ سے مجھے میرا حقیقی خدا ملا اور میری آخرت سمر گئی ہے اس کی بات نے میرے لب سی دیئے تھے میں اس کی اس بات کے بعد شادی سے انکار نہیں کر پا رہی تھی وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور ایک مسلمان سے میرا نکاح جائز تھا میرے چچا اور چچی میرے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے تھے اس لئے اس لڑکے کے دوسری بار پوچھنے پر میں نے شادی کے لئے ہاں کہہ دی پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا اس کی فیملی میں اس کی بس ایک بڑی ماں تھی اور اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کی ماں کٹر ہندو ہے وہ کبھی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی وہ اپنی ماں کی آخرت کو لے کر فکر مند تھا میں نے تب دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کی ماں کو بھی مسلمان کر کے رہوں گی شادی کے بعد ابو بکر مجھے اپنے گھر لے گیا میں شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر نے ججے کر پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اچھا استقبال نہیں ہونے والا ابھی میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساس کی نظر میرے شوہر اور مجھ پر پڑی مجھے دلہن کے روپ میں اپنے بیٹے کے پہلوں میں کھڑا دیکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بیٹے سے لڑنے جھگڑنے لگی جب مجھ پر ان کی نظر پڑی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی لڑنے لگی کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے میں بہت بڑی جادو کرنی ہوں بہت مشکل سے میرے شوہر نے سہن میں جگہ جگہ بوت لگائے گئے تھے اور عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے میں تو ایک مسلمان لڑکی تھی اور ظاہر ہے میرے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا نہائیت مشکل تھا گھر میں ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ میرا شوہر پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بڑی ماں اب کام نہیں کر سکتی اور وہ بھی اپنی مصروفیت میں سے جیسے تیسے وقت نکال کر ماں کو سنبھالتا اور ان کا کھانا پینا کرتا ہے میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے ان کے کمرے میں لے گیا اور میں میوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی یہ سب میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا میں جانتی تھی میرا شوہر بچپن سے ہندو تھا اور اس کی ماں کا مذہب بھی ہندو ہے ایک ہندو کے گھر مورتی اور پتھر کے بتوں کا ہونا کوئی تاجب خیز بات نہ تھی مجھے لگا تھا کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی مگر اب کڑکی تھی میرے لیے ایسے ماحول میں رہنا اور عبادت کرنا نہائیت مشکل ثابت ہونے والا تھا مگر اپنے شوہر کی خاطر میں یہ سب کرنے کو تیار تھی میری ساس اپنے پتھر کے خداؤں کو پکار پکار کر روتی جا رہی تھی میری ساس کی آواز میں پیدا ہونے والی لرزش اور کپ کپاہٹ نے مجھے متوجہ کیا تھا میں اٹھ کر ان کے کمرے تک پہنچی اور فکر مندی سے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے اصاب کو جھٹکا پنچا گیا تھا سامنے میری روتی ہوئی ساس زمین پر گری پڑی تھی میں گبرا گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ساس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھار رہا تھا میں نے اپنے شوہر کی مدد سے ساس کو بستر پر سلایا اور میرے شوہر نے قریب پڑی میز سے کچھ دوائیاں اٹھا کر اپنی ماں کو دی دوائیاں کھانے کے بعد میری ساس سو گئی تھی تب میں نے جھچک کر اپنے شوہر سے کہا کہ اسے اپنی ماں کو حسبتال لے جانا چاہیے تھا کیونکہ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی اس پر میرے شوہر نے مجھے جو بتایا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا میں حقہ بقہ سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی میرا شوہر بتا رہا تھا کہ میری ماں کینسر کے آخری سٹیج پر ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اب اسے لا علاج قرار دے دیا ہے اور اسی وجہ سے میرا شوہر بھی بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا مجھے ان دونوں پر بہت ترس آیا میں کینسر کا سن کر اپنی ساس کے علاج کے بارے میں سوچ چکی تھی کیونکہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ تھا جس سے کینسر جیسے موزی مرض کا بھی بہ آسانی علاج کیا جا سکتا تھا مگر فلحال یہ سب میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی ورنہ وہ یقین نہ کرتا اور شاید مجھے واقع جادو گرنی سمجھ لیتا میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف روح کیا جو میرا بھی کمرہ تھا میں نے موہ ہاتھ دھو کر سوٹ کے اسے سادہ سا جوڑا نکال کر پہنا اور ایک بار پھر کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی اور پھر میرا شوہر بھی اپنی ماں کے پرسکون ہوتے ہی میری مدد کرنے چلے آیا تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی ماں اور مجھے دونوں کو اپنا اپنا حق دے رہا تھا اس نے اپنی ماں کو میرے بارے میں غلط نہیں بولنے دیا تھا اور نہ ہی میرے سامنے ماں کو برا کہا تھا وہ یقیناً ایک اچھا مرد تھا اس کی ایسی خوبیوں کی وجہ سے میں نے اتنی مشکل زندگی کا چناو بھی آسانی سے کر لیا تھا ہم نے مل کر سارا گھر دھو کر چمکا دیا تھا اس نے میری آسانی کے لیے کھانا باہر سے منگوا لیا تھا اور گھر کو دھو کر ہم خود بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے تھے پھر میں نے اپنے کمرے میں موجود سب مورتیوں کو ہٹا کر وہ جگہ پاک کی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے کی زندگی کی آسانی کے لیے نوافل بھی ادا کیے اور پھر تھکی ہاری سی بستر پر دراز ہو گئی صبح ازان کی آواز سنتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور نماز ادا کر کے ہلکی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر کچن کا روح کیا تھا مگر میری ساس وہاں پہلے سے موجود تھی مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور بولی کہ میں ان کے کچن کو ناپاک مت کروں وہ کہنے لگی تم باقی گھر میں جہاں مرضی جاؤ مگر کچن میں نہیں آ سکتی ہو میں اپنی ساس کی بات سے پریشان ہو گئی اب جب کہ میں جان چکی تھی کہ وہ بیمار تھی اس کے بعد ان کا یوں کچن میں اپنا کام خود کرنا مجھے فکر میں مبتلاک کر رہا تھا مگر میں خموشی سے نکل گئی مجھے لگا تھا کہ بات بس یہی تک رہے گی مگر اصل پریشانی مجھے تب ہوئی جب میری ساس ناشتہ کرتے ہی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے ان کی غسیلی آوازوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا میں جو سہن میں بیٹھی تھی ان آوازوں پر گبرا گئی میرا شوہر بھی کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ واشرم سے نکل کر اپنی ماں کے پاس پہنچا میری ساس کمرے میں رکھے اپنے بت دھونڈ رہی تھی اور اپنے بیٹے کو لان تان کر رہی تھی پتھر کے بتوں کو میری خاطر چھپا دیا تھا میری ساس نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کیا اور بہت سارے نئے بت منگوا کر پورے گھر میں پھیلا دیئے میرے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا میرے شوہر نے اپنے گھر کی چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے کو میرے لیے عبادت کا بنا دیا وہ شرمندہ تھا مگر اپنی بیمار ماں سے زد نہیں کرنا چاہتا تھا میں بھی خموشی سے وہیں جا کر عبادت کرنے لگی اور نہایت رازداری سے میں اپنی ساس کی بیمارے کے لیے اپنا وظیفہ بھی کر رہی تھی دن یوں ہی گزر رہے تھے میں خموشی سے اپنے گام میں مگن رہتی میری ساس کا جب بھی مجھ سے سامنا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے تیر برساتی رہتی اور لڑنے لگتی کہ میں نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی مگر کبھی کبھی میرا سبر جواب دینے لگ جاتا مگر میں پھر بھی خموش رہتی میری ساس کھل کر اپنے بھتوں کی پوجہ کرنا چاہتی تھی مگر بیماری کی وجہ سے ان کے لیے یہ سب مشکل ہو گیا تھا وہ اکثر رونے لگ جاتی کہ کاش میری ایسی بہو آتی جو پورے گھر میں پوجہ کرتی اور میری ساس کو بھی سکون ملتا مگر جب سے میں آئی تھی گھر میں ایک الگ سی خموشی رہنے لگی تھی میرا ہر وقت درود پاک کا ورد کرنا میری ساس کو الجن میں ڈال دیتا تھا کہ میں زیرے لب پتہ نہیں کیا پڑتی رہتی ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کی طبیعت بحال ہونے لگی وہ خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہی تھی مگر اس بات نے اس کو خوش کرنے کی بجائے مزید گبرہت میں مبتلا کر دیا ان کو کسی جاننے والی نے اس بات کا وہم ڈال دیا تھا کہ وہ موت سے پہلے والا سکون حاصل کر رہی ہیں وہ مجھ سے لڑنے لگتی تھی کہ میں ان کی زندگی ختم کر رہی ہوں اور ان پر جادو کرتی رہتی ہوں ان کی تسلی کے لیے میرا شوہر ان کا معاینہ کروانے کے لیے لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے اور کچھ دن بعد آنے کا بتا کر بھیج دیا رپورٹس آنے تک میری ساس بہت پریشان تھی کہ میں نے ان پر جادو کیا ہے ایک ہفتے کے بعد میرا شوہر آج ٹیسٹ کا نتیجہ لے کر گھر لوٹا تو بے حد خوش تھا اور آتے ہی مجھ سے بولا کہ تم ہمارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو پھر اس نے اپنی ماں کو خوشی سے گلے لگا لیا میری ساس اس سب سے حیران تھی اور بیٹے سے اس کی خوشی کی وجہ دریافت کر رہی تھی میں بھی سوالیاں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور پہلی بار وہ اتنا کھل کر ہنس رہا تھا تب میرے شوہر نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اور ریپورٹس میں کینسر بلکل ختم ہو گیا ہے پھر اس نے اتمنان سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ ماں اس سب کے پیچھے تمہاری بہو کا ہاتھ ہے یہ ہم دونوں کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے اس کا دین جھوٹا نہیں ہے میری ساس اپنی بیماری کے بلکل ہی ختم ہونے کا سن کر حیران ہو گئی اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موت کے قریب پہنچ کر انہیں زندگی مل گئی میں اتمنان سے مسکرہ رہی تھی میرا اللہ پر یقین اور بھی بڑھ گیا میری ساس نے حیرت برے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو گئی وہ میرے مذہب کے بارے میں جانا چاہتی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی مذہب اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ لا علاج بیماری کا علاج کر دے اس روز میں نے اپنی شہر اور ساس کو نہایت اعتماد سے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر ایک وظیفہ کیا تھا اور اپنی ساس کو پانی دم کر کے دن میں تین بار پلاتی رہی تھی میری بات نے میری شہر کو بھی چونکا دیا جبکہ میری ساس ایک دم چپ ہو گئی میرا شہر حیرت سے مجھے بولا اگر تم علاج کرنا چاہتی تھی تو چھپایا کیوں تھا میں نے اپنی شہر کو بتایا کہ بے شک میرا یقین اپنے اللہ پر پورا ہے مگر وہ لوگ یقیناً تب میری بات نہ سمجھ سکتے اور میری ساس جان لیتی تو کبھی میرا دم کیا ہوا پانی نہ پی تھی میرا شہر خاموش ہو گیا میری ساس مجھ سے اس بابرکت کلام کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگی اور تفصیل جاننے کی کوشش کرنے لگی میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے ہر روز دن میں تین بار یعنی صبح دوپیر شام سورہ رحمان کو سن کر یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا تھا اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے میں گھر میں کھل کر سورہ رحمان کی تلاوت نہیں لگا سکتی تھی میں نے روزانہ خاموشی سے خود تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی ٹیسٹ سے پہلے یہ عمل سات دن تک بلا ناغہ کر لینے کے بعد آٹھویں روز روک دیا اور ٹیسٹ کا انتظار کرنے لگی میں نے بتایا کہ مجھے پوری امید تھی کہ میری ساس بلکل ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ ہم مسلمانوں میں کینسر کے مریضوں کے لیے یہ سورہ آزمودہ نسکہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے میری ساس پر بھی اس پاک ذات نے کرم نوازی کر دی اور انہیں شفاعت دے دی مجھ سے ساری تفصیل جان لینے کے بعد میری ساس کے دل میں اچانک یہ خواہش جاگی کہ وہ ہمارے مذہب کو مزید پڑے اور جانے ایسا مذہب جس کے کلام کی برکت سے مرد سے نجات حاصل ہو جائے میری ساس جذباتی پن سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہ زندگی تمہارے خدا نے دی ہے تو اب سے میرا خدا بھی وہی ہے میں اس ایک خدا کی اس احسان کے بدلے ساری عمر اس کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہتی ہوں میں اپنی باقی زندگی مسلمان ہو کر اس کے حکم کے مطابق ہی گزار دوں گی بس تم مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا سکھا دو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور میں نے اس بات پر اپنی ساس کو سینے سے لگا لیا میرے شوہر بھی تشکر بڑی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا کیونکہ میں نے ایک ناممکن عمر کو ممکن کر دکھایا تھا آج ہمارے گھر میں میری ساس میرا شوہر اور میں تینوں ہی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس پاک کلام کی برکت سے ہمارا گھر جنت بن گیا ہے محترم ناظرین مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ مزید اچھا مزید اچھا